چھوڑے جلدی سے حساب کتاب ختم کر اور سنا علاقے میں کوئی نیا ٹھیلے والا ہے جو بھتہ دینے سے منع کر رہے ہیں اس کو دتہ بھائی کی دہشت کا نہیں بتا جلدی سے لے کر آئے اس کو میرے پاس بتاتے ہیں کہ دتہ بھائی کی دہشت کتنی ہے ادھر دیکھ رہے ہیں فات بھائی ماشاءاللہ کتنے بہترین طریقے سے یہ ورزش کر رہے ہیں اور قوت و طاقت بھی بھرپور معلوم ہو رہی ہے لیکن اگر یہی قوت و طاقت دین کی خدمت میں لگ جائے تو کتنا مزہ آ جائے گا چلیں فات بھائی بھائی کی توڑی اسلہ کی کوشش کرتے ہیں آئیے بسم اللہ بسم اللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی کیا نام بھائی کا ابو حریرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا نام بھائی کا دیکھیں حریرہ بھائی ہم آپ کو کافی دیر سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت اچھی جسمانی ورزش کر رہے ہیں لیکن دنیا میں آنے کا صرف ہمارا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ آخرت کی تیاری بھی ہے اور میری اور آپ کی بلکہ پورے عالم کی کامیابی اللہ پاک نے اپنے پورے پورے دین میں رکھی ہے اسی دین کے سلسلے میں مسجد میں جماعت آئی بھی ہے تو آپ چلیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو پتا بھی ہے میں کون ہوں میں ورلڈ چیمپئن ابو حریرہ ہوں ابھی یہاں بھے میں ٹریننگ کرنے آیا بھاؤ یار ایک ایک منٹ کیمتی ہے میرا اور آپ بول لے مسجد چلو آپ لوگوں کیا بتا دنیاوی کام کیا ہوتے ہیں آپ لوگوں کا کام کیا ہے چلنا ہے آپ نے جا کے تبلیغ کرنی ہے موٹے پیٹ لے کے گھومنا ہے ہلوے کھانے ہیں ابھی سو میٹر بھگاؤں گا نا آپ جاؤگے بھئی کیا ہو گیا ہلوے یاد آ رہے ہیں کیا دیکھیں ہرہرہ بھائی میں آپ کی ساری باتیں سمجھ گیا لیکن آپ خود سوچئے غور و فکر کیجئے آپ جیسے قوت و طاقت والے نوجوان اگر دین کی خدمت میں نکل پڑیں گے تو دین کا کتنا فائدہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی بہت فائدہ ہو جائے گا میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیاوی کام چھوڑ دیں بلکہ دنیاوی کام کے ساتھ ساتھ تھوڑی دین کی خدمت بھی کھیجئے چلو ٹھیک ہے میں آپ لوگ ساتھ چلنے کے لیے تیارو لیکن میری ایک شرط ہے جی کیا شرط ہے دیکھو شرط یہ ہے کہ آپ لوگ کو میرے ساتھ ایک مقابلہ کرنا ہوگا اگر تو آپ لوگ وہ مقابلہ ہار گئے تو آپ لوگ آئندہ کے بعد مجھے نظر نہیں آگے اور اگر ہم لوگ جیت گئے تو جیت گئے اب مجھ سے جیت ہوگے ورڈ شیمپین اب ہو رہا ہوں میں چلو اگر تم لوگ جیت گئے نا تو میں تمہارے ساتھ مزید میں گئے تو بھائی پھر ایک مقابلہ کیوں ہم لوگ تین مقابلے کرتے ہیں کیا خیال ہے فہد بھائی تو پھر تیہ ہوا ہم کل انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے مقابلہ کریں گے اور آپ کو شرط تو یاد ہی ہے اگر آپ ہاریں گے تو آپ ہمارے ساتھ مزید چلیں گے اور اگر ہم جیت گئے تو پھر آپ ہمارے ساتھ مزید چلیں گے فہد بھائی مجھے معلوم ہے کہ آپ کل کے مقابلے کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان تو ہو رہے ہوں گے کہ ہم مقابلہ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے پر آپ یاد کیجئے ہمارا ماضی کیسا تھا چھوڑے جلدی سے حساب کتاب ختم کر اور سنا علاقے میں کوئی نیا ٹھیلے والا ہے جو بھتہ دینے سے منع کر رہے ہیں اس کو دھتہ بھائی کی دہشت کا نہیں پتا جلدی سے لے کر آئے اس کو میرے پاس بتاتے ہیں کہ دھتہ بھائی کی دہشت کتنی ہے ادھر مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو دھتہ بھاؤ بے چھوٹے اس کو اثر نہیں ہو رہا ہے آج کے ناشتہ کر کے نہیں آئے صحیح سے مان اس کو صحیح سے لگا پتا چلے دھتہ بھائی کے علاقے میں بدماجی کرتا ہے میں سارے پیسے دوں گا سارے پیسے دوں گا تائم پہ دوں گا دھتہ بھائی معاف کر دو چھوڑ دو بیٹا جب تک تو دھتہ بھائی کو بھتہ نہیں دے گا تو یہاں پہ اپنا ٹھیلہ نہیں لگا سکتا سمجھا معاف کر دو معاف کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شا اللہ ما شا اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام آگے ہو جی جی تو بھائی جیسے کہ تیپ آیا تھا کہ ہمارے ہوں گے تین مقابلے اور ابھی ہے پنجے بازی کا مقابلہ تو پنجے بازی کے رول کو آپ سمجھ لو کیونکہ آپ لوگوں نے تو کبھی کیا نہیں ہوگا رول یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے کونی کو ٹکا کے رکھنا ہے اور اگلے کے ہاتھ کو چٹ کرنا ہے اگر ہاتھ چھوڑا یا کونی اٹھائی تو آپ ہار جاؤ گے کیونکہ یہ مقابلہ ہے کوئی مزاق نہیں ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کون آ رہا ہے فہد بھائی بسم اللہ کیجئے ارے فہد بھائی گھبرائیے مت کوئی بات نہیں اللہ بہتر کرے گا بسم اللہ کیجئے آ بھائی رول تو سمجھ آگے نا گریپ سائی سے پکڑو اور کونی کو اندر کرو نہیں تو یہ پار نکل کر ہڈی ٹوٹ جائے گی اب بھائی شروع کرے ایک منٹ رکھئے گا سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ 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 بسم اللہ بسم اللہ جی چلو بھائی سٹارٹ لما انت قراب مننا حاجة حريبة بتحصان اشعر بالحب والهناء انت اللہ ابت متبود قراب يا ابو العیون بعدك لا ما يهون اگب لک نگوم الکون وی فاد بھائی دیکھئے دین کی خدمت کا سوال ہے اگر آپ جیت جائیں گے تو دین کی جیت ہو جائیں گے اللہ اکبر کا ورد کیجئے اور بسم اللہ کیجئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اگب لک نگوم الکون وی اگب لک او لا اگب لک 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 ماشا اللہ ماشا اللہ فاہد بھائی بہت بہت مبارک و آپ کی فتح ایک منٹ ایک منٹ ابھی ایک مقابلہ ہوا ہے ابھی دو مقابلے باقی ہے بتاتا ہوں میں تمہیں چلو جی جی چلیں فاہد بھائی بسم اللہ بسم اللہ پنجے کا مقابلہ تو تم لوگ جیت گئے ہو لیکن اب ہے فائٹ کا مقابلہ جس میں میں چیمپین ہوں تو کون آ رہا ہے فائٹ کرنے ہیں فاہد بھائی بسم اللہ کیجئے گھبرائیے مت بسم اللہ کیجئے بسم اللہ بسم اللہ پھر آگے تم پنجا تو تم مجھ سے جیت گئے لیکن فائٹ میں میں چیمپین ہوں رولز کو سمجھ لو جس نے پہلے چت کیا اور اس کے بعد ٹیپ آؤٹ کر آیا وہ میچ جیتے گا لیکن لگتا نہیں ہے کہ تم مجھے گرا پاؤ گے سٹارٹ کریں گیا جی جی بسم اللہ کیجئے بسم اللہ بسم اللہ فہد بھائی اب ہم حالت جنگ میں ہیں اور مسلمان حالت جنگ میں پیٹ نہیں دکھاتے اب ہمیں مقابلہ کرنے ہی پڑے گا فہد بھائی بسم اللہ کیجئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ فہد بھائی یہ کیا کر رہے ہیں کمر میں چکا دے گی مقابلہ مجھ سے نہیں بلکہ ان سے جائے مقابلہ کیجئے موسیقی بacağım موسیقی 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 بقی بس بس آجا آجا کہو آجا 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 یہاں بول رہا تھا ہو مجھے نہیں ہرا سکتے دیکھئے بھائی ایک مقابلہ ہم لوگ جیت گئے اور ایک مقابلہ آپ جیت گئے ابھی آخری راؤنڈ باقی ہے جس میں ایک ہتمی فیصلہ ہوگا ہاں دیکھ لوں گا اس میں بھی میں جیتوں گا تو چلیے آخری راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ استغفراللہ 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 ہاں تو بھائی پہلا مقابلہ جیتے تھے تم لوگ دوسرا جیتا ہوں میں اب ہے تیسرا اور آخری مقابلہ اور وہ ہے ریس کا اور ریس کے رول وہ میں تم لوگوں کیا بتاؤں وہ تو بچوں بچوں کو پتا ہوتے ہیں بس لائن کروس کرنی ہے اور ہاں شرط تو پتا ہے نا تم لوگوں کو جی جی شرط ہمیں معلوم ہے اور شرط یہ ہے کہ اگر آپ ہار گئے تو آپ ہمارے ساتھ مزد چلیں گے اور اگر ہم جیت گئے تو آپ کو ہمارے ساتھ مزد چلنا پڑے گا چلیے بسم اللہ کیجئے ریس کا مقابلہ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر کون آ رہا ہے فہد بھائی بسم اللہ کیجئے ایک منٹ ایک منٹ پہلا مقابلہ بھی اس نے کیا دوسرا بھی اس نے کیا تم کیا یہ حلوہ کھانے آئے ہو تیسرا مقابلہ میں تمہارے ساتھ کروں گا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فہد بھائی اس امانت کو آپ اپنے پاس سمع لیے اور انڈ پوائنٹ پہ جا کے آپ کھڑے ہو جائیے اور استغفار کی کسرت کیجئے اور دعا کیجئے کہ ہم یہ مقابلہ جیت جائیں چلو چلو آ جاؤ ہڑنے کے لیے جی جی بسم اللہ بسم اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بسم اللہ الرحمن ادھر کھڑا ہونا ہے جی جی ٹھیک فہد بھائی جب آپ یہ رمال نیچے زمین پہ پھیکیں گے تو ہم اپنی ریز کا مقابلہ شروع کریں گے بسم اللہ بسم اللہ بھائی دیان سے بھاگنا اور اپنا جبا سنبھال لینا ایسا نہ ہو موں کے بل گر جائے جی ٹھیک ٹھیک مخط 很 szyb ڤھیک vlubio vlubio vlubye vlub dentist vlubio vlub ambitious vlubo vlubdo vlubio vlubo vlubbo vlubszych لما يمون اجب لک نقوم الكون ویلک اكون او لا اكون ماشاءاللہ ماشاءاللہ فہد بھائی الحمدللہ ہم آپ کی دعاوں کی برکت سے جیت چکے ہیں یہ بھائی کو تھوڑا سا پانی پلائیے مجھے لگتا ہے بھائی تھک چکے ہیں ماشاءاللہ بھائی آپ اس پانی کو تین سانس میں پی لیجئے اور شروع میں بسم اللہ کہہ دیجئے گا اور جب پانی ختم ہو جائے تو الحمدللہ کہہ دیجئے گا بسم اللہ بسم اللہ دیکھئے بھائی جیسا کہ ہم لوگوں میں تیغ ہوا تھا کہ ہم میں اور آپ میں ہوں گے تین مقابلے اور جو ست سے زیادہ مقابلے جیتے گا اس کی بات کو مد نظر رکھا جائے گا تو اس آیتبار سے الحمدللہ ہم زیادہ مقابلے جیت چکے ہیں تو اب آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی تو اس کا مطلب اب آپ کو ہمارے ساتھ مسزد چلنا پڑے گا مسزد چلنا ہے نا جی جی تو چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ فہد بھائی بہت بہت مبارک ہو ہمارے بھائی وصول ہو چکے ہیں آپ بھائی کو مسزد لے کے جائیے میں تھوڑی اختتامی بات کر دیتا ہوں ماشاءاللہ سبحاناللہ ویسے تو تبلیغ کا کام پوری دنیا میں چل ہی رہا ہے لیکن اب سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ کر اور لوگوں نے بھی تبلیغ کا کام شروع کر دیا ہے جس کی ہمیں ماشاءاللہ بہت خوشی ہے کہ وہ لوگ ہماری تقلیت کر رہے ہیں ماشاءاللہ خیر امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا فہد بھائی الحمدللہ ہم بھی آ رہے ہیں آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن